نمازکار دوستوں آپ کا ایک بار پھر سے سوا گئت ہے میرے چینل آسٹری میں اور آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ڈائس کا پارٹ نمبر دو کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایک پارٹ ہے جو اس چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے اور آپ سب ہی نے اس پارٹ کو دیکھا بھی ہے تو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ ہے پارٹ نمبر دو اور اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم سے ڈائس کے کیوشن پوچھے جاتے ہیں دو پاسوں پر جو آداریت ہوتے ہیں ہمارے سامنے دو آکٹیاں دی ہوتی ہیں اور ان میں سے ہمیں کیوشن پوچھا جاتا ہے ان کو کیسے حل کریں اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس کے اندر میں نے کچھ باتیں بھی بتائی تھی جو اس دو پاسوں والے میں بھی وہ اپلائی ہوتی ہے اور ان کا اپیوگ ہم آج بھی کریں گے تو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ ہے جو چار پاسیں ہمارے سامنے دی ہوئے ہوتے ہیں اور جو اوپن پاسا دیا ہوتا ہے ان کو کیسے حل کریں تو آج کا ویڈیو اسی بات پر ہے اور آپ نے ایک جو میں نے پچھلا ویڈیو بنایا تھا اس کے اندر آپ نے ایک چوشن پوچھا تھا کس طرح آپ نے جو ایک ویڈیو بنایا ہے جو پارٹ نمبر ون اس کے اندر آپ نے وہی باتیں بتائی ہے جو دو پاس سے دی ہوئے ہوتے ہیں انہوں میں ایک سائیڈ کومن ہوتی ہے یا ایک سائیڈ کومن ہوتی ہے یا پھر دو سائیڈ کومن ہوتی ہے کوئن کوئن سائیڈ ہے جو کومن ہوتی ہے اگر کوئی سائیڈ ایسی بھی ہو جو دونوں پاس میں کومن ہو ہی نہیں تو ان سوالوں کو کیسے حل کریں جیسی کہ آپ کو یہ یہاں پر دو پاسی دکھائی دی رہے ہیں ان میں کوئی بھی سائیڈ ہے جو کومن نہیں ہے جو اس پاسی کی ایک سائیڈ ہے اس کے اندر ایسی کوئی سائیڈ نہیں ہے جو دونوں میں کومن ہو تو ایسے سوالوں کو چیسے حل کریں تو سب سے پہلے تو ہم اسی سوال پر بات کریں گے پھر چلیں گے ہمارے اگلی سوالوں پر چار پاسوں والے کیوں سن ہوتے ہیں open passات ہوتا ہے ان کو کیسے حل کریں ان کی جو باتیں ہیں پہلے ہم وہ دیکھیں گے کہ ان کو اس آدھار پر ہم حل کریں گے سب سے پہلے ہم اسے دیکھتے ہیں تو دیکھیں یہ جو آپ کو دو پاسے دکھائی دے رہی ہے پاسے کی اگر ہم بات کریں تو پاسے دو پرکار کے ہوتے ہیں دو پرکار کے پاسے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سامانے پاسا ایک ہوتا ہے مانت پاسا ان دونوں کی پریباسا کیا ہوتی ہے جیسے مانت پاسے کی اگر ہم بات کریں تو مانت پاسے کی پریباسا یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں کوئی بھی اکثر پوچھا جائی مان لی جی ہمیں یہ پوچھا جائی کہ دو کے وپریت کون سا انکائے گا تو مان لی جی مانت پاسے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں مانت پاسے کے وپریت سائیڈ کا یوگ ساتھ ہوتا ہے مانت پاسے کی پریباسہ یہی ہے کہ دونوں جو آمنے اور سامنے کی جو سائیڈ ہوتی ہے وپریت جو دونوں سائیڈ ہوتی ہے ان کا یوگ ساتھ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مانت پاسہ اور مانت پاسے کی ایک اور ہم خاص بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاس والی ستوں کا یوگ کبھی بھی ساتھ نہیں ہوتا پاس والی ستوں کا یوگ کبھی بھی ساتھ نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں آپ اس کے اندر اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر کوئی بھی ایسی سائیڈ ہو ان پاسوں میں جن کا یوگ سات پاس والی ستوں کا یوگ سات ہوتا ہے کیا اس کے اندر آپ دیکھئے اگر پاس والی ستوں کا یوگ سات ہوتا ہے تو وہ مانک پاسا نہیں ہے اسے ہم کہیں گے سامانی پاسا اس کی یہی پریباسہ ہے مانک پاسا وہ ہوتا ہے جس کے سامنے والی وپریت سائیڈوں کا یوگ سات ہوتا ہے اور پاس والی ستوں کا یوگ ساتھ نہیں ہوتا بات کریں سادان پاسے کی تو اس کے جو پاس والی ستے ہوتی ہے اس کا یوگ ساتھ ہوتا ہے اور جو وپریت ستے ہوتی ہے اس کا یوگ ساتھ نہیں ہوتا ہے وہ بلکل اس کے اپوجٹ ہوتی ہے چلیئے دیکھیں بات کرتے ہیں دونوں پاسوں کے ماں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ دو پرکار کے ہوتے ہیں پاسے ایک دو سامان نے پاسا اور دوسرا ہوتا ہے مانت پاسا پاسے دو پرکار کے ہوتے ہیں اب مانت پاسے کی کیا پریباسا ہے سامان نے پاسے کی کیا پریباسا ہے وہ بتا دوں پاس والی ستوں کا ساتھ ہوتا ہے پاس والی ستیں ہوتی ہے ان کا یوگ ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ میں یہاں پر دو پاسے ماں لکھ دیتا ہوں میں نے آپ پر پاسے لکھ دی ہے آپ کے سامنے اور جو ویپریت سائد جو ہوتی ہے یہ تو ہو گئی سامنے پاسے کی پریباسا جو نورپل ہم پاسا دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے دیکھیں جس کے اندر جو پاس والی ستیں ہوتی ہے اس کا یوگ ساتھ ہوتا ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں چار اور تین کتنا ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے تو پاس والی جو ستیں ہے ان کا یوگ ساتھ ہوتا ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ تین ہے اور یہ چار ہے تو یہ کبھی دوسرے کی ویپریت تو ہو نہیں سکتے کیونکہ یہ پاس میں ہے اس کے ویپریت ہوگی جو نیچے کی جسا ہوگی نیچے کی سائیڈ ہوگی وہ اس کے ویپریت ہوگا چاہ تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کے ویپریت نہیں ہے پاس میں ہے اور اگر پاس والی جو سائیڈ ہوتی ہے ان کا یوگ اگر ساتھ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے مانت پاسا اس کے اندر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ پاس دو ساتھ ہوتا ہے تو اس کی جو پاس والی ستہ ہے ان کا یوگ بھی ساتھ ہو گیا تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں ہے کہ یہ ایک سامانے پاسہ ہے چلیے بات کرتے ہیں مانت پاسے کی تو دیکھیں اس کے اندر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاں دیکھیں یہ دیکھیں کہ جو مانت پاسہ ہوتا ہے اس کے جو وپری دشا ہوتی ہے اس کا یوگ ساتھ ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک ایسی سائیڈ نہیں ہے جس کا پاس والی سائیڈ کا یوگ ساتھ ہوگا کیونکہ پاس والی سائیڈ کا اگر یوگ ساتھ ہو جاتا ہے تو ہم اسے کہیں گے سامانے پاسا لیکن اس کے اندرر آپ دیکھیں کوئی بھی ایسی سائیڈ ہے جو پاس والی سائیڈوں کا یوک ساتھ ہوتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ ایسی کوئی سائیڈ نہیں ہے 3-2-5 ہوتا ہے 3-1-4 ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں 5-4 یہ 8 ہوگیا اور یہ جو 6 ہے ان کا یوک کسی کا بھی ساتھ نہیں ہوتا ہے لیکن بات کرронہ وپریت سائیڈ کا تو یہاں پر وپریت سائیڈوں کی بات کرتے ہیں تو ان کا یوگ ساتھ ہوگا کیسے ہوگا یہ دیکھئے اگر ہم بات کریں دو کی تو یہ ایک مانک پاس ہمیں پتا چل گیا کیونکہ پاس والی سیڈوں کا یوگ ساتھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ مانک پاس ہمیں ہمیشہ یہ بات اپلائی ہوتی ہے کہ جو وپریت دیشا ہوتی ہے اس کا یوگ ساتھ ہوتا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دو ہے دو کی اگر ہمیں وپریت دیشا کا پتا لگانا ہے تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کی یہاں پر پانچ ہوگا دو کے وپریت یہاں پر پانچ آئے گا بات کریں اگر ایک کی تو ایک کے وپریت سائیڈ میں ہوگا چھے اور بات کریں تین کی تین کے وپریت میں ہوگا چار کیسے پتہ چلا کیونکہ یہ اکثر ہے جو ان کے ساتھ یہ اکثر ملانے پر ہی یوگ ساتھ ہوتا ہے اگر میں پانچ کی جگہ اگر یہاں پر چھے لکھ دوں تو یوگ ساتھ نہیں ہوگا اگر میں پانچ کی جگہ یہاں پر چار لکھ دوں تو بھی یوگ ساتھ نہیں ہوگا اور ہمیں ان کا یوگ ساتھ کرنا ہے تب ہی یہ معنق پاسہ بنے گا تو دیکھیں یہاں پر صرف ہم پانچ ہی لکھیں گے تب ہی یہ معنق پاسہ ہوتا ہے تو پاسے دو پرکار کے ہوتے ہیں سامانی پاسہ معنق پاسہ معنق پاسہ آپ کو سمجھ میں آگیا کہ جو وفریت سائیڈ ہوتی ہے ان کا یوگ ساتھ ہوتا ہے تو مجھے یہ جان کر یہ آپ کو بتا نہیں تھی میں نے آپ کو بتا دی چلی اب چلی اب کچھ کیوں سنس ہے ان کی بات کر لیتے ہیں آپ مجھے آسا ہے کہ آپ نے جو کیوں سن پوچھا تھا کہ کوئی ایسا پاسا ہو جس کی کوئی بھی ستے کومن نئے ہو تو ان کو کیسے حل کریں تو اسے آپ کو پتا ہے کوئی مانت پاسا کہتے ہیں اور مانت پاسے میں کوئی بھی سائیڈ ہمیں پوچھی گئی ہو تو اس کی مپریت سائیڈ کا یوگ اس کے اندر کر دینا ہے یوگ ساتھ ہی ہونا چاہیئے آپ کو یہ دھان رکھنا ہے پتا کیسے کریں گے کہ یہ مانت سامانے پاسا ہے تو مانت کا آپ کو بتا ہے کہ پاس والی ستاؤں کا یوگ ساتھ نہیں ہوتا ہے اور سامانے پاسے میں پاس والی ستاؤں کا ساتھ ہوتا ہے وپریت سائیڈ کا یوگ ساتھ نہیں ہوتا ہے چلیے کچھ کیوں سنس میں آپ کی سامنے لکھ دیتا ہوں میں ویڈیو تھوڑا یہاں پر پوچھ کروں گا کیونکہ ویڈیو میں اگر پوچھ نہیں کروں گا ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا میں کیونکہ لکھ دیتا ہوں میں نے کیونکہ آپ کے سامنے لکھ دیا ہے یہ آپ کا کیونکہ ہے ہم اب اسے حل کرنے والے ہیں چار پاسو والا آج کا ہمارا یہ کیونکہ ہے ہم کچھ ایسے کیونکہ آج حل کریں گے چلیے دیکھیں اس کیونکہ ہم کیسے حل کریں تو آپ کے سامنے کیونکہ دیا ہوا ہے نیچے پاسے کے چار پراروپوں کو درسایا گیا ہے تو بتائی چیار کی ویپریت پھلک پر کونسی سنکھا ہوگی چیار پاسے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں آپ سنا کے سامنے ہے تو اب ہمیں اسے حل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اسے کس طریقے سے حل کریں گے بلکل دماغ پر جوڑ مت لیجئے بلکل بھی مت اتنا بلکل سرنکیوشن ہے بس اسے کرنا کیسے ہے وہ جان لیجئے آپ کو مشر دلو ہے کہ م��� یہ پتہ ہونا چاہیے جو پاسا ہوتا ہے اس کے جیسے پاس والی ست اے ہوتی ہے وہ کبھی اس کے انیوں نہیں ہو سکتی جیسے कی میں آپ سے کہوں کہ یہ جو چار ہے اس کے پاس ہمیں دو دکھائی دے رہا ہے تین دیکھائی دے رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کھی چار کے انیوں کبھی اس پاسے میں دو نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو اس کے پاسے بھی لکھا ہوتا ہے ایک پاسے میں کبھی بھی کوئی بھی سنکھیا کو دو بار نہیں لکھا جاتا ہے تو یہ دو ہے جو چار کے پاس لکھ دیا گیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادھر والی جو سائیڈ ہے اس کی وپریت والی سائیڈ ہے اس کے اوپر کبھی دو نہیں ہوگا تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چار کے وپریت دو یا تین کبھی نہیں ہوگا تو یہ تو میں کٹ کر ہی دیتا ہوں دو نہیں ہوگا تین بھی نہیں ہوگا اور اور اس پاس ہی میں ہمیں دکھائی دیر آئے کہ چار کے وپریت کبھی چھے اور پانچ میں نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس کے پاس لکھے ہوئے ہے وپریت نہیں ہو سکتے یہ تو یہ بھی نہیں ہوگا چھے ہمارے پاس ہے نہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں ہمارے پاس انسور صرف اے بچہ ہے اور ایک کے اندر ایک لکھا ہوا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چار کے وپریت ایک ہوگا ہمارا یہ انسور بلکل صحیح ہے اور آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مانت پاسا نہیں ہے یہ ایک سادارن پاسا ہے کیسے پتا لگا سادارن پاسے میں ہمیسا پاس والی ستاؤں کا یوگ ساتھ ہوتا ہے کیا آپ کو اس پاسے میں کوئی ایسی سنکھیا دکھائی دے رہی ہے جو پاس پاس ہے اور ان کا یوگ ساتھ ہو رہا ہے مجھے کچھ ایسی سنکھیا دکھائی دے رہی ہے پانچ دو ساتھ ہوتا ہے چھ ایک ساتھ ہوتا ہے اور دیکھئے اس کے اندر بھی میں کہوں تو یہ ساتھ ہوتا ہے تو ان میں جو تین پاسے ہیں اس کے اندر یہ ایک ہی پاسے کے بھاگ ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے جو پاس والی ستے ہیں ان کا یوگ ساتھ ہو رہا ہے تو اس لئے ایک ایک یہ سادان پاسا ہے اور سادان پاسے کی سرک یہ ہوتی ہے کہ وپریت ستے کا یوگ کبھی ساتھ نہیں ہوتا ہے اور یہ ہمیں جو کیوسن ملا ہے اس کا انسور بھی یہی ہے چار کے اندر ایک ہم ایڈ کر دے تو پانچ ہوتا ہے ساتھ نہیں ہوتا ہے اور یہی ہمیں چاہیے کہ ہمارا یوگ ہے جو سادان پاسے میں ساتھ کبھی نہیں ہونا چاہیے تو مجھے میں آسا کرتا ہوں کہ یہ کیوسن آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا ایسے کیوسن کو ہمارے سامنے جتنے زیادہ پاسے دیئے ہوئے ہوں گے اتنا ہی زیادہ اس کیوسن کو کرنا آسان ہوگا اگر آپ کے سامنے چار پاسے دیئے ہوئے ہوتے ہیں تو اسے دیکھ کر گھبرائیے گا بلکل آسان سا کیوسن ہوتا ہے جو چار پاسوں والے ہوتے ہیں چلیے ایک دو ایسے اور کیوسن کر کے دیکھتے ہیں میں ویڈیو تھوڑا پوز کر دیتا ہوں میں نے آپ کے سامنے کیوسن لکھ دیا ہے ہمیں کیوسن میں پوچھا گیا ہے نیمن میں سے کونسا مانک پاسا نہیں ہے کیا پوچھا گیا ہے ان میں سے کونسا ہے جو مانک پاسا نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے سامنے چار پاسے ہیں چاروں میں سے تین مانک پاسے ہیں ایک ان میں سے کونسا ہے جو مانک پاسا نہیں ہے تو آپ کو سب سے پہلے وہ پتا ہونا چاہیے کہ مانک پاسا کونسا ہوتا ہے اس کو کیسے پہچانے تو مانک پاسے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پاس والی ستہوں کا یوگ کتنا ہوتا ہے اس کے اندر ہے دیکھیں پاس والی ستہوں کا یوگ کبھی بھی ساتھ نہیں ہوتا ہے مانک پاسی ایک کی یہی پریباسہ ہے ساتھ والی پاس والی ستہوں کا یو کبھی بھی ساتھ نہیں ہوتا ہے وپریتی ستہ ہوتی ہے اس کا یوگ ساتھ ہوتا ہے چلیئے اس کے اندر دیکھئے کہ مانک پاسا کون سا نہیں ہے اگر آپ کو مل جائے کہ پاس والی ستہوں کا یوگ اس کے اندر ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مانک پاسا نہیں ہے تو اس کے اندر دیکھئے پاس ایک ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسی سنکیہ نہیں ہے جن کا یوگ ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ساتھ ہو جائے گا تو وہ ہوگا ایک سادان پاسہ اور ساتھ نہیں ہوتا ہے پاس والی ستاؤں کا یوگ تو وہ ہوتا ہے مانک پاسہ آگے دیکھیں ہمیں یہ یہاں پر بلکل آسانی سے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اینسور ہے کیسے ہے وہ آپ پتہ کریں میں نے آپ سے کہا کہ مانک پاسی کی پریباسہ یہی ہوتی ہے کہ پاس والی ستاؤں کا یوگ کبھی بھی ساتھ نہیں ہوتا ساتھ صرف وپریت ستے کا یوگ ہوتا ہے آپ کو سمجھ میں آگیا پاس والی ستاؤں کا یوگ ساتھ نہیں ہوتا ہے مانک پاسی کی بات کر رہے ہیں وپریت ستے کا یوگ ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اندر میں کہا گیا ہے کہ آپ کے سامنے مانک پاسے دیئے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک پاسہ ایسا ہے جو مانک پاسہ نہیں ہے ہمیں وہ بتانا ہے مانک پاسہ وہی نہیں ہوگا جس کا یوگ پاس والی ستاؤں کا ساتھ ہوگا یہاں پر یہ پاس والی ستہ ہے تو اس کا یوگ ساتھ ہو گیا ہے اس لئے یہ ایک مانت پاسہ نہیں ہے بات کریں اگر اس کی تو چار یہ کبھی ساتھ نہیں ہوگا چار دو کتنا ہوتا ہے چھے ہوتا ہے اور اگر بات کریں اس کی تو دیکھیں یہ چھے ہوتا ہے چار ایک پانچ ہوتا ہے تو صرف ان میں سے یہ ہی ایک پاسہ ہے جس کا یوگ پاس والی ستہوں کا ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ایک سادھا ان پاسہ ہے ہمارا اے انسور ہو گیا بی چلیے کچھ اور کیوسن میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ان کو حل کرتے ہیں دیکھیں میں یہاں پر یہ کیوسن مٹا دیتا ہوں ویڈیو پوز کر دیتا ہوں میں توڑا تو میں نے آپ کے سامنے ایک کیوسن اور لکھ دیا ہے اس کیوسن کو کیسے حل کریں گے آپ کو کیوسن دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر پوچھا گیا ہے ہمیں یدی دی گئی ویستہ کا پریوک کر کے گھن بنایا جائے تو ہرے رنگ کے سامنے کونسا رنگ ہوگا تو یہاں پر بات آگئی رنگوں کی نہیں تو یہاں پر کوئی سنکیہ ہے جسے ہم ان کا یوگ کر کے مانت پاسہ سادھا ان پاسہ گیاد کر سکے اور ان کا انسور دے سکے لیکن یہاں پر تو ہمیں ایسے کوئی بھی سنکیہ نہیں دکھائی دے رہی ہے جسے پتا چلے کہ یہ مانت پاسہ ہے سادھا ان پاسہ ہے اسے کیسے حل کریں تو بلکل بھی مت گھبرائیے بلکل آسان کیوں سن ہے بس ایک بار دیکھتے ہی آپ اس کا انسور دیں گے بلکل دماغ نہیں لگانا ہے بس سمجھنا ہے آپ کو دیکھیں ہمیں ہرا رنگ پوچھا ہے کہ ہرے رنگ کے سامنے کونسا رنگ ہوگا تو آپ اس کا تورنت انسور دے سکتے ہیں ہرا رنگ پوچھا ہے یہ رنگ پوچھا ہے ہمیں تو آپ کو ہمیشہ یہ پتا ہونا چاہیے جو پاس میں جو رنگ یا کوئی سنگیا دیویں ہوتی ہے وہ کبھی اس کے بپ دیکھیں نہیں ہو سکتی تو میں آپ سے یہ ہی کہنا چاہتا ہوں ہرے رنگ کے پاس میں نارنگی لارہ دیویں ہوئے تو یہ کبھی اس کے بپ دیکھیں نہیں ہو سکتی ہمیں ہرے کے بپ دیکھیں پوچھ گئی ہے تو آپ نارنگی کو یہاں پر کٹ کر سکتے ہیں کبھی نہیں ہوگا ہمارا انسور لال بھی کبھی نہیں ہوگا اور ہرے میں ہمیں پوچھا ہے نارنگی سپید تو نارنگی ہم پہلے ہی کٹ کر چکے ہیں سپید ہمارے اپسنس میں نہیں ہے اور اگر بات کریں ہم اس پاس ہم تو ہرا ہے یہاں پر آرہا ہے تو رجت اور لال کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی اس کے ہرے کے پاس میں دیئے ہوئے ہیں تو رجت بھی نہیں ہوگا اور لال ہم پہلے سے کٹ کر چکے ہیں تو ہمارا انسور بچتا ہے بی بلکل صحیح ہمارا انسور ہے ایک ایسا بینگنی ہی ایک ایسا رنگ ہے جو ہرے کے سامنے آئے گا اس پاسے میں تو آپ کو مجھے لگتا ہے کہ اس کیوشن میں بلکل بھی دماغ لگانے کی آپ سکتہ نہیں پڑی ہے تو ان کیوشنوں کو دیکھ کر بلکل مت گھبرائیے میں ایک اب آپ کو ایک اوپن پاسہ والا کیوشن آپ کے سامنے لکھتا ہوں اس کو کیسے حل کریں بلکل بھی آپ کو اس کے اندر دماغ نہیں لگانا ہے بلکل آسان سا کیوشن ہوتا ہے بس آپ کو سمجھنا ہے اس کو حل کیسے کریں آپ کو کھلا واپ آسا اوپن پاسہ بڑا ہی بیانت تو دیکھے گا میں تھوڑا چھوٹا کیوشن آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو لیکن آپ اس طریقے سے بڑے سے بڑے کیوشن کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں چلی میں آپ کے سامنے کیوشن لکھ دیتا ہوں ہاں تو میں نے آپ کے سامنے ایک اوپن پاسہ کا کیوشن لکھ گیا ہے اسے کیسے حل کریں گے کیونکہ یہ بھی بڑا مشکل لگتا ہے اگر اس کے بارے میں ہمیں جان کر ہی نئے ہو لیکن میں آپ کو بتا دوں بلکل آسان سا کیوشن ہے اسے کیسے حل کریں گے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں ہمیں دیکھی کہا گیا ہے نیچے پرشار چتر دیا گیا ہے اگر اسے موڑ کر ایک گن کا آکار دیا جائے تو کونسا گن سمبھو ہے پرشار چتر آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے یہ ہمارے سامنے ایک پرشار جو پھیلاوہ چتر دیا گیا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے اگر اسے ایک گن کا آکار دے دیا جائے تو نیمن میں اسے کونسا گن بنے گا یہ سمبھو ہے کہ یہ گن بنے گا ہمیں وہ بتانا ہے چلیے بات کرتے ہیں اس پرشار چتر کی اس کو ہم کیسے سمجھے تاکہ ہم ایک ان میں سے پتا لگا سکے کہ اس سے یہ گن بنے گا دیکھیں کیسے پتا کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں پاس والی جو ستہ ہے وہ کبھی بھی وپریت نہیں ہو سکتی ہے تو میں آپ سے یہ کہوں کہ اے کے وپریت کبھی ڈی نہیں ہوگا یا پھر بی نہیں ہوگا یہ آپ سب کو پتا ہے لیکن اس کے وپریت کونسی سنگیا ہوگی اگر ہم اس کو موڑ دے تو یہ جو بی ہے یہ اس کے وپریت آ جائے گا مطلب بی کے وپریتے کونسا ہوگا ڈی ہوگا اور بات کریں ہم اے کی تو اے کے وپریت اے ہوگا آپ کو پتا ہے اگر یہ ہے جو ہم اسے اس طرف موڑ دے اسے بھی اس طرف موڑ دے تو بی ڈی آمنے سامنے آ جائے گا اور اے پھر جو گھوم کر اے کے نیچے چلا جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہے جو سی اس سائیڈ آئے گا اور اے کو اگر ہم موڑ دیا جائے تو یہ سی کے سامنے آ جائے گا یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگی یہ ہم نے پتا لگا لیا ہے کہ اس کے آمنے سامنے کونسا ہوگا اب کیوں سن کے بات کرتے ہیں اوپسن کے بات کرتے ہیں تو آپ کو اوپسن میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بی ڈی کبھی مطلب پاس پاس میں نہیں ہو سکتے یہ ایک دوسرے کے وپریت ہوتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ پتا کریں کہ بی ڈی آپ کو جہاں پر بھی جس اوپسن میں بھی پاس دکھائی دے رہے ہیں ایک مطلب ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ آمنے سامنے کی سائیڈ کبھی بھی ہمیں ایک ساتھ دیکھنے سے نہیں دکھے گی ایک سائیڈ دکھے گی پاسے میں یا تو بی دکھے گا یا پھر بی دکھے گا دونوں سائیڈ کبھی نہیں دکھے گی تو دیکھیں آپ کو اگر بی اور ڈی کہیں پر بھی پاس پاس دکھائی دے رہے ہیں تو وہ جو اپس نیا غلط ہے دیکھیں بی اور ڈی ہے یہاں پر کوئی بی بی نہیں ہے یہاں پر بھی نہیں ہے یہاں پر بی ڈی ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ آمنے سامنے کبھی نہیں ہو سکتا لیکن اس آپکٹی میں ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ آمنے سامنے ہے یہ غلط ہے اپسن اور بی اور ڈی اس کے اندر یہ نہیں ہے اب بات کرتے ہیں آگے دیکھئے اس اے اور ایپ کی ہمیں پتا ہے اے اور ایپ ہمیں سامنے اس پاس سے کے انصار آمنے سامنے ہے آمنے سامنے ہوگا تو اے اور ایپ آپ کو کہیں پر بھی پاس پاس دکھائی دے دیکھائی دے رہا ہے یہ غلط ہے اور اے اور اے ہمیں یہاں پر نہیں دیکھائی دے رہا ہے یہاں پر بھی نہیں مطلب ہم دو پاسوں کو کٹ کر چکے ہیں پچاس پشیٹ ہماری سموانا ہے کہ اس سے صحیح ہو سکتا ہے چلیے بات پتے ہیں آگے اور اے کے سامنے سی ہوگا اے کے سامنے کون سا ہوگا سی ہوگا اے اور سی آپ کو کئی پر بھی عاملے سامنے مطلب پاس پاس دیکھائی دے رہا ہے تو وہ اپسن بھی آپ کا غلط ہوگا ا اور سی آمنے سامنے ہوگا ا کے سامنے سی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاس یہ کبھی نہیں ہو سکتے پاس پاس نہیں ہو سکتے تو آپ اس کے اندر دیکھ کے بتائیے ا اور سی آپ کو کہاں پر دکھائی دے رہا ہے مجھے یہاں پر دکھائی دے رہا ہے ا اور سی کہنے کا مطلب یہ ہے ای سی کے وپریت نہیں ہے لیکن یہ آکتی کہہ رہی ہے کہ وپریت ہوگا اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوگا تو یہ ہمارا اپسن ہے غلط ہے ہمارے پاس صرف ایک ہی اپسن بنسا ہے جو ہمارا ڈی ہے اس کے اندرہ ہماری سبھی آکتیاں مل رہی ہے نہ ہی تو اے اور ڈی ہمیں جو ہمیں اے اور اے کہیں پر بھی پاس پاس دکھائی دے رہا ہے نہ ہی ہمیں اے اور ڈی کہیں پر بھی پاس دکھائی دے رہا ہے اہاں اے اور ایپ کہیں پر بھی ہمیں پاس پاس نہیں دکھائی دیا رہا ہے اور نہ ہی اے اور سی سوری اے اور سی کہیں پر بھی ہمیں پاس پاس نہیں دکھائی دیا رہا ہے تو آپ کو یہ کیوسن سمجھ میں آ گیا ہوگا کیونکہ ہمیں اس کیوسن میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہمیں سامنے سامنے ہوگا یہ آمنے سامنے ہوگا اے ایپ کہیں پر بھی آپ کو پاس دکھائی دے پاس میں اگر دیکھنے سے دکھائی دے ہمیں دونوں سنکھیا A اور C تو آپ سمجھ لیجئے یہ اوپسن ہے جو ہمارا غلط ہے کیونکہ پاس پاس میں کبھی نہیں ہو سکتا وہ اس کے وپریت آئے گا تو وہ غلط ہوگا A اور C ہے جو وپریت ہوگے اگر آپ کو پاس دکھائی دے تو وہ انسوری جیسے جیسے آپ بڑھتے جائے آگے جو آپ کو غلط لگے اسے کٹ کرتے جائے آپ کے سامنے ایک اوپسن بچے گا اور آپ کا وہ ہی اتر ہوگا تو آج جو میں نے آپ کو جو کچھ کیوسن ہے وہ کروائی ہیں اور مجھے آسا ہے کہ آپ کو ان کیوسنوں کے دوارہ اس ٹوپک کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوئی ہوگی اگر آپ کو یہ ٹوپک سمجھ میں آیا ہے اور آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریے گا تاکہ وہ بھی سمجھ سکے اور میرے یوٹیب چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو یوٹیب چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ میں کوئی اور ایسے ویڈیو بنا ہوں تو آپ کو اس کا نوٹیپیکیشن مل سکے اور آپ اسے دیکھ سکے دھنیواز دوستوں